موسیقی 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 ہے یعنی کی بیجے بی میں شامل ہونے کی اٹھ کلوں پر پون ورام چراغ پاسوان نے خود لگا دیا ہے یہ بھی کہا کہ بیہار میں اب گڑ بندھن پر وشواس نہیں کیا جا سکتا ہے ایسی پاتی جو اس کا ورود کرتی ہے بعد میں وہ بھی اسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے اس لئے میں فلحال اس پر وچار نہیں کر رہا ہوں لیکن مہا گڑ بندھن کے سرکار جب سے بنی ہے اس کے بعد سے نتیش کمار کو لے کر کے چراغ پاسوان نے کڑا کا رخ خک تیار کیا ہوا ہے حالانکہ پہلے بھی چراغ پاسوان جو ہے وہ نتیش کمار پر لگتار حملہ ور رہے ہیں بیہار کے مکھی منتری کو کہہ سکتے ہیں کہ آئینہ دکھانے کا کام چراغ پاسوان ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں لیکن ادھر جب سے مہا گڑ بندھن کے سرکار بنی ہے تب سے رخ چراغ پاسوان کا اور بھی زیادہ کڑا ہو چکا ہے نتیش کمار کو لے کر کے یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دے کہ دو ہزار بیس کے بیہار ویدھان سبچ نو کے دوران چراغ پاسوان کا صرف اور صرف ایک ادھر شتہ وہ کسی بھی قیمت پر بیہار میں نتیش کمار کو ہرانا چاہتے تھے اور آج میں بیجے پی کی سرکار بنانا چاہتے تھے بیجے پی کی سرکار ضرور بنی بیہار میں لیکن مکھیا وہی رہ گئے یعنی کی مکھیا کے پت پر نتیش کمار ہی بھی راج مان رہے تو اب آگے کی چراغ پاسوان کی رنیتی کیا بند ہو رہی ہے کیونکہ چراغ پاسوان نے صرف کہہ دیا کہ جس گھڑ بندھل میں ان کے چاٹھا پسوپتی پارشت ہوں گے اس میں وہ کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے چراغ پاسوان نتیش کمار پر کیسے حملہ ور ہیں آئیے آپ کو چھوڑے چاہتے ہیں ان باتوں کے ساتھ جس طریقے سے ویروڈہ بھاس کی سرکاریں بنی ہیں بھائی جنگل راج آج سے پندرہ سال پہلے تھا یہ بات ہم لوگ نہیں کہتے تھے یہ بات مکھے منتری نتیش کمار جی ہی کہتے تھے جب جب ان سے انڈیے میں رہتے ہوئے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی سرکار کی کیا اپلبدی ہے تو چھوڑتے ہی وہ بولتے تھے کہ ارے جاؤ جا کر پوچھو اپنے باپ دادا سے کہ پندرہ سال پہلے کا بیہار کیسا تھا اور اسی پندرہ سال پہلے کے بیہار جن کو یہ کوستے تھے آج انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے سرکار بنانے کا کام کیا جو مکھے منتری اپنے شبدوں پر نہیں ٹکے اس مکھے منتری کی وشوس نیتہ سماپت ہو چکی ہے بار بار جن کے اوپر انہوں نے دوشہ روپن کیا اس وقت کے اوپ مکھے منتری کے اوپر بھشتہ چار کے آروپ لگا کر یہ گڑبندن سے الگ ہوئے اور پھر انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے سرکار بنانے کا کام کیا لوگ تنتر کے مندر میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مٹی میں مل جاؤں گا بھاچپا کے ساتھ نہیں جاؤں گا دوہزہ سترہ میں انہی کے ساتھ مل کر انہوں نے سرکار بنانے کا کام کیا تو بھئیہ ایسے میں ان کی وشوس نہیں ہے تھا بچی کہاں ہے اور جو مکھے منتری بار بار جنہ دیش کا اپمان کرتا ہو جو مکھے منتری بار بار جنہ دیش کے خلاف جا کر سرکار بناتے ہوں اپنی کرسی کو بچانے کے لئے بھئی دوہزار پندرہ کا جنہ دیش مہا گڑبندن کے لئے تھا انہوں نے سرکار چلائی انڈیے کے ساتھ مل کر پرینام سوروک تیسرے نمبر کی پارٹی بنے دوہزار بیس میں جو یہ چراغ موڈل چراغ موڈل ان کے پارٹی کے نیتہ بولتے ہیں بھئیہ کیا ہے چراغ موڈل جن بھاوناؤں کا پرتیق ہے پردی بیم ہے جن بھاوناؤں کا چراغ موڈل اس بات کا آکروش تھا کہ بھئیہ آپ نے جنہ دیش کا آپ نے خلافت کی ہے پھر انہوں نے جنہ دیش کا اپمان کیا ہے تو اگلے مدیوطی چناؤں آتے آتے تک سمبھوتا مکہ منتری نیتیش کمار جی کی پارٹی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے گی تو جہاں ایک طرف سرکاروں میں اپنی اپنی وقتیگت مہتوکانشاہوں کو لے کر یہ رشا کشی ہے جدیو راجد بھئی انہوں نے بھی نو انٹری کے بورٹ دکھایتے سب کیے تھے پر آج اپنی وقتیگت مہتوکانشاہوں کے لے ہی دونوں دل اکٹھے ہوئے ہیں بھئی کوئی بہار میں وقاس کے کارے رکھے ہوئے تھے اور اس کے لئے یہ نئی سرکار بنی ہے ایسا تو ہوا نہیں ہے مکہ منتری جی نے خود کہا ہے کہ میری پارٹی کے ٹوٹنے کا ڈر تھا تو بھئی آپ نے اپنے اپنی پارٹی کے ڈر سے آپ نے یہ نرنے لیا ہے بہار کے ہتھ میں لیا گیا یہ نرنے نہیں ہیں اور جو پارٹی جو راجنیتک دل وشواس مت جنتہ کا کھو چکی ہے وہ صدر میں وشواس مت حاصل کریں اس کے کوئی ماننے بچتے نہیں ہیں بھئی نیتاؤں کا وشواس مت لے کر آپ کیا کر لیں گے جب آپ جنتہ کا وشواس مت کھو چکے ہیں اور یہی کارن ہے کہ جب سے یہ سرکار بنی ہیں ایک کے بعد ایک گلت کارنوں سے آپ کے چینل پر یہ سرکھیاں بنتی ہے یہ سرکار کبھی شپت کے دن ہی ان کے قانون منتری کے اوپر وارنٹ آ جاتا ہے کبھی منتریوں کے پریجن سرکاری بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ جاتے ہیں کبھی مکہ منتری جب بولتے ہیں کہہ رہے دس لاکھ یا بیس لاکھ روزگار لے جاؤ اور جب لوگ روزگار لینے آتے ہیں تو ان کے اوپر لاتھیاں چلائی جاتی ہیں کوئی بھول سکتا ہے انیسو الرحمن کی وہ تصویریں کس طریقے سے کس بربرتہ سے انیسو الرحمن کے اوپر لاتھیاں چلائی گئی تھی ایک یوہ بیہار کا جو بیہارتی جو بھرتی کے لئے اپنی جائز مانگ کو لے کر شانتی پوروک طریقے سے آندولن کر رہا تھا بھئی کیا غلط بات کر رہا تھا وہ اپنے عدکار کی ہی لڑائی لڑ رہا تھا نا آپ لوگوں نے ویکنسیز نکالی کیونکہ سکشکوں کی زورت ہے بیہار میں اور لاکھوں کی سنکھیاں میں یہ ضرورت ہے تو بھئی جب ضرورت ہے تو آپ حالی کیوں نہیں کر رہے ہیں سیٹ ایٹ بیٹ ایٹ کے جتنے بھی اب بیہارتی ہیں وہ آج سڑک پر ہیں کیوں ہے بھئی آپ نے ویکنسی نکالی اور سالوں سے سیلیکشن ہونے کے باوجود آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں اب نکالیں گے اگلے مہینے نکالیں گے کیوں اس بات کو لٹکایا جا رہا ہے بھئی کیا کوئی بیک دور سے کیا کوئی بھشتا چار کی یوجنا تیار کی جا رہی ہے ان کی نیوکتیوں کو لے کر ان کی بھرتیوں کو لے کر ساتھویں چرن کی بھرتی ابھی تک سرکار نے کیوں نہیں نکالی سرکار جواب دے اور نکالے تتکال پرابہ سے یہ مانگ لوگ جنشکتی پارٹی رام بلاس کرتی ہے بھئی آپ لوگوں نے سکھ شک سے لے کر چھاتروں تک کا برا حال کا رکھا ہے مگر بشتر ودیالے گئے تھے ابھی پندرہ دن پہلے پندرہ بیچ دن پہلے جب ہم پچھلی بار ہم آئے تھے وہاں پر چھاتر دھرنے پر بیٹھے ہوئے بھئی سمیں پر آپ کورس پورا نہیں کرتے تین سال کا کورس پانچ ماہ چھے سال تک چلتا ہے کیا راجک محول ہے بھئی سکھ شک سڑک پر ہے چھاتر سڑک پر ہے اور مکہ منتری بزی ہیں اپنی کرسی کو بچانے کے لئے سکھ شاہ منتری بزی ہیں اپنی کھانے کی دعوتوں میں جانے کے لئے ان لوگ کے پاس فرصت نہیں ہے بیٹھ کے کہ بھئی جو پردیش کے جو جولند وشے ہیں اس کو سلجھا لیا جائے اور اس کے اوپر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں ان کے ایسے بھرشت عدکاری ایڈیم پٹنا کے کس بربرتہ سے تیرنگے پر اور انیسور رحمان کے اوپر لاتھیا چلائے ان کے عدکاری نے بھئی وہ تیرنگا دکھا رہا تھا یہ وہی تیرنگا ہے جس کو دکھا کر یوکرین میں رہ رہے بھارتیے چھاترنے سیمہ پار کی تھی پسے بھاتیے چھاتروں نہیں نہیں دوسرے دیشوں کے بھی چھاتروں نے تیرنگا دکھا کر ایک سرکشہ کا بھاک تیرنگے نے دیا تھا اور وہیں جب تیرنگا بہار میں دکھایا جاتا ہے تو ان پر لاتھیا چلتی ہے کیوں اتنی نفرت ہے مکہ منتری نیتیش کمار جی کو تیرنگے سے اور کیوں تیرنگے کے اپمان پر مکہ منتری نیتیش کمار خاموش ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر جس عدکاری کو برخاص کیا جانا تھا کیوں نہیں کیا گیا اور نہ صرف برخاص بلکہ راشدرو کا مقدمہ اس عدکاری پہ چلنا چاہیے جس طریقے اس سے تیرنگے کا اپمان کیا گیا اور نہ صرف راشدرو کا بلکہ اٹیمٹ ٹو مرڈر کا بھی بھائی میں گیا تھا انیسور سے ملنے بھاگلپور میں دربنگا میں دربنگا میں گیا تھا انیسور سے ملنے بھائی کس حالات میں ایک دو لاتھی آپ اور مارتے ہیں اس کا سر بھوٹ جاتا مر جاتا وہ لڑکا کون ذمہ دار ہوتا اس کے لیے پر کوئی سرکار کی طرف سے موں کھولنے کو تیار نہیں ہے اس ای ڈی ایم کا سنرکشن کیسے کیا جائے کہتے ہیں بھائی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ملی ابھی بھائی پردیش کو پرمان کی ضرورت ہے آپ سب کے کیمرے نے کیپچر کیا کیسے اس کو بالوں سے گھسیڑا گیا جا کے دے دنہ دن لاتھیا ای ڈی ایم کے دورہ اس کے اوپر چلائی گئی اور اس کے اوپر یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ابھی ہم لوگ کے پاس جانچ ہو رہی ہے جانچ کمیٹی بیٹھا رہے ہیں سنرکشن دیتے ہیں یہ لوگ اپرادیوں کو اور دیتی ہے یہ سرکار اپرادیوں کو سنرکشن جتنی حتی آئے ہوئی ہے ٹارگیٹ کلنگ ہمارے پردیش میں ہونے لگ گئی ہے بھائیہ کہیں چوکیداروں کو ٹارگیٹ کر کے مارا جا رہا ہے کہیں انو سوچی جاتی جن جاتی سے آنے والی بچیوں کے ساتھ دشکن کیا جا رہا ہے پترکاروں کو ٹارگیٹ کر کے اس سرکار میں مارا جا رہا ہے ویپاری ور کو ٹارگیٹ کر کے اس سرکار میں مارا جا رہا ہے اور سرکار خاموش ہے ایک اپرادی مجھے بتا دیں کسی گھٹنا میں جس کی گرفتاری ہوئی ہو یا جس کے اوپر سزا ہوئی ہو سرکار کے پاس فرصت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کو لے کر سرکار ویست ہے بھئیہ کون منطری بنے گا کون منطری کیا کرے گا کون کیسے برشتا چار کرے گا سات نشے میں اور برشتا چاریوں کو کیسے سندکشن دیں جو تذکر اتپن ہو گئے ہیں زہریلی شراب کے ان تذکروں کو کیسے سندکشن ملے اویہ زہریلی شراب کا جو نرمان بہار کے ہر ایک پرکھنڈ میں ہو رہا ہے ان نرمان کرنے والے لوگوں کو سندکشن پرساشن کیسے دیں اور پرنام سورو اراجک محول پردیش میں تیار ہو گیا بھئی جنگل راج جنگل راج مکہ منطری بولتے تھے یہ تو ڈبل جنگل راج چل رہا ہے بھئیہ یہ کون سے کم دوشی ہیں اگر یہ دوسرے کو جنگل راج گناتے ہیں آج کی تاریخ میں بتا دیجئے بھئیہ کون سی نئی سرکار بنی ہے بہار پچھلے تیس سالوں سے انہی لوگوں کی سرکار ہیں جو آج سرکار میں ہیں بتیس سالوں سے جب ان بتیس سالوں میں یہ لوگ کچھ نہیں کر پائے آج یہ لوگ بہار کے وقاس کی بات کرتے ہیں آج یہ لوگ بولیں گے کہ بھئیہ آپ دیکھئے کہ ہم لوگ آنے والے تھوڑا سمیں دے دیجئے بھئی تھوڑا سمیں کیا دے دیجئے تیس سال آپ کو دے دیا گیا تھوڑا سمیں تھوڑا سمیں کرتے ہوئے تیس سال میں آپ نے بہار کو آپ نے بربادی کی کگار پر لاکر کھڑا کر دیا اور اب مکہ منطری کی نظر ہے دوہزار چوبیس میں شرم نہیں آتا ان کو بہار کے مکہ منطری دھنگ سے یہ بن نہیں پائے جائیں گے دیش کے پردھان منطری بننے کون سا موڈل دکھائیں گے بھئیہ بتائیے جب دوہزار چودہ میں جب موجودہ پردھان منطری ناریندر موڈی جی آئے تھے گجرات موڈل وہ دکھاتے تھے بھئی یہ کون سا موڈل دکھائیں گے کیا ہے نتیش موڈل بھئی چراغ موڈل نے آپ کے نتیش موڈل کو دھراشائی کر دیا چراغ موڈل کی وجہ سے آپ کا نتیش موڈل پہلے نمبر سے تیسرے نمبر کا بن گیا آدھے سے زیادہ آپ کے پرتیاشی ہار گئے تو کیا ہے نتیش موڈل آپ کے پاس کیوں دوہزار چوبیس میں جنتا آپ کو پردھان منطری پت کا دعویدار مانے اور وہ بھی ایسا گڑ بندر بھانومتی کا کنبہ وپکش میں جب ایک منج پر تمام وپکشی نیتا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں وپکشی ایکتہ دکھانے کے لئے تو ایک منج پر ایک درجن سے زیادہ آپ کو پردھان منطری پت کے دعویدار دیکھ جاتے ہیں اور دعویدار بھی کیسے کیسے بھئیہ کانگریز چھ سو سات سو ویدھائی پالی پت